بسم اللہ الرحمن 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 میرے نام ہے ڈاکٹر فیصل شہداد آج کا جو کیس آپ لوگ ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے سنیک بائٹ یہ ایک گائے ہے چولستانی نسل اور سائیوال کی کراس کی یہ دیکھنے ابھی بھی اس کا گوبر بریق آ رہا ہے گوبر کی ویڈیو دکھا دیں اس کا گوبر ابھی بھی بریق کر رہی ہے تو یہ ایک سنیک بائٹ جسا سامپ کا کاٹرہ کہتے ہیں اس کا یہ کیس ہے تو کس بیس پہ یہ اس کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیمرہ قریب لی ہے تو فرسٹ آفال آپ لوگ یہ دیکھیں اس کی جو آئینا آئیز یہ سوئلنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کی آئیز جو ہے نا اس کی یہ سوئل ہو گئی ہے ٹھیک ہے آئی لیڈ جیسے کہتے ہیں یہ سوئل ہو گئی ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کے یہ جو ہے نا پورے جسم کے اوپر یہ الرجی نماز جو ہے نا جو منے ہوتے ہیں الرجی نماز جسے آرٹیکیریا بھی کہتے ہیں یہ پورے پورے جسم میں بنے ہوتے ہیں اس کیس میں ڈہریا بھی آتا ہے وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ اس کی یہ جو ویجینل میوکوزہ جو ہے نا وہ بھی سوئل ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے یہ جو ہے نا جسے یہاں پہ سار بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی پیچھے والی بائک سائٹ یہ بھی سوئل ہے یہاں پہ سوئلنگ ہوئی ہوئی ہے اب آئی لیڈ سوئل ہو گئے جسم کے اوپر یہ جو الرجی نماز یہ نکلا جاتے ہیں آرٹیکیریا آ جاتی ہے ڈہریا ہو جاتا ہے یہ جو ہے نا کیسز آ جاتے ہیں انیشل سٹیج میں اگر کیس جو ہے نا شروع والا ہو تو اس سٹیج میں یہ آ جاتی ہیں ان کیس اگر ایک کوئی کرونک کیس ہے نا تو اس میں کیا ہوگا ایک تو آپ لوگ کو سیلیویشن آئے گا یعنی کہ موں سے جھاگ نکلے گی دوسرے نمبر پہ ناک سے بھی پانی آتا ہے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ووم ٹینگ بھی آتی ہے لیکن گائیں بحث میں ووم ٹینگ نہیں ہوتی چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ پیرالائسس ہو جاتی ہے ان کیس اگر کوبرا سنائک ہے جسے مشکی ناک بھی کہتے ہیں وہ ہے تو اس کیس میں جو ہے نا جسم کے اوپر حلچل محسوس ہوتی ہے جسے مسئل کے ٹریمر بھی کہتے ہیں یعنی کہ مومنٹ جسم کی کہتے ہیں بعد جو ہے نا اس کی جو جانور کی ہوتی ہے نا وہ موت واقع ہو جاتی ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ ایک تھوڑا سا ٹپیکل کیس ہے اب اس کی یہ دیکھیں اس کی آئیز بھی سوئل ہیں اس کے جسم کے اوپر الرجی بھی ہوئی ہوئی ہے اس کے جو آئی لیڈ ہیں یہ بھی ریڈ ہوئے ہوئے ہیں اس کے یہ جو جینرل میکوزل کی بہر لیننگ ہے وہ بھی سوئل ہوئی ہوئی ہے اب اس کی تقریباً مجھے بتا ہے دو گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے انہوں نے یہاں پہ یہ قرآنی آیات بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھائی ہیں اب پہلے سے کام ہو گیا ہے میرے یہاں سے پہنچنے سے پہلے لیکن یہ ہے کہ اگر ان کیس زہریلا سامپ ہوتا نا تو اس کیس میں اب تک اس کی جو ہے نا موت واقع ہو جکی ہوتی لیکن کیونکہ سامپ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس کی جو ہے نا ابھی تک موت نہیں واقع ہوئی اللہ کرے نا ہی ہو ہم بھی یہیں چاہتے ہیں اس کیس میں یہ جو ہے نا یہاں پہ فیلڈ کے فیلڈ میں جو ہے نا کلینیکل سائن بیس پہ ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے ٹریٹمنٹ میں سب سے بہلے آپ نے اس کے ٹمپریچر نوٹ کرنا ہے اس کے مطابق چلنا اگر ان کیس ٹمپریچر ہے تو انٹی پریٹک دیں گے اگر ٹمپریچر نہیں ہے تو اس کو ساتھ میں سپورٹیو ترافی بھی کریں گے آپ اس میں کارٹیکو سٹی رائیڈ بھی یوز کریں گے ان کیس ملک دودھ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ جانور کی جان بچنی چاہیے دودھ بعد میں بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں آپ اس کو جو ہے نا میپراسان اور ایٹروپین یہ بھی لازمی لگائیں تاکہ اس کے جانور کی جان جو ہے نا بچ سکے تو آج کے سیشن کے لئے اتنا ہی کافی ہے تینکیو